موسیقی اسلام علیکم پروگرام اپنے اپنے گریبان میں مطیولا جان کبھی کبھی کوئی پرانا واقعہ جب یاد آ جائے تو وہ حالات حاضرہ سے براہ راس اس کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو مگر پھر اتنی آسانی سے اسے بھلایا بھی نہیں جا سکتا بارہ مئی دوہزار ساتھ کا بھی ایک سانحہ تھا جو کہ ایک مبینہ ملزم کے مبینہ اعترافی بیان کی صورت میں سامنے آیا میں بات کر رہوں امکی ام کے وسیم اقتر انہوں نے مبینہ طور پر ایک بیان میں پولیس کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ بارہ مئی کو ان کو یہ حکم تھا ان کے سربراہ الطاف حسین کی طرف سے کہ بارہ مئی کی ریلی کو روکا جائے ہر حال میں اور جتنی بھی لاشیں گرانی پڑے گرائی جائیں یہ تمام میڈیا پر یہ چلا یہ بیان اور سن پولیس کی طرف سے پولیس کے ذرائع کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آیا مگر اب وسیم اقتر کی طرف سے ان کے وکلہ کے ذریعے ایک تردید بھی سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی اعترافی بیان نہیں دیا مگر بات پھر ختم نہیں ہو جاتی کیونکہ بارہ مئی کا واقعہ کوئی ایسا معمولی واقعہ نہیں تھا کہ مبینہ بیان اور پھر اس مبینہ بیان کی تردید سامنے آنے سے بات کو بھلا دیا جائے یہ وہ دن تھا بارہ مئی دوہزار ساتھ کا جب اس وقت کے معذول چیف جسٹس افتخار محمد چودری کراچی پہنچے تھے اور یہ وہ وقلہ تحریک تھی کہ جو ان کو معذول کیے جانے کے خلاف چلائی جا رہی تھی ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا جنرل مشرف کی طرف سے اور اس تحریک کے دوران وہ کراچی پہنچے تھے اور اس روز کراچی کی سڑکوں پر کنٹینر لگائے گئے اور خون کی نہریں بھائی گئی بیتالیس افراد جو ہیں اس روز کراچی کے اس وائلس میں شہید ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے اور چند دن بعد پھر ایک اور اندھوناک واقعہ ہوا ایک بینک میں کچھ وقلہ کو بھی زندہ جلا دیا گیا یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ وہاں کی سندھ ہائی کورٹ نے بھی اس کا از خود نوٹس بھی لیا اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک حجوم تھا کئی ہزار افراد کا کہ جو حلفنا میں لے کر اپنا بیان جمع کرانے آ گیا اور کورٹ کی کاروائی محتل کرنا پڑی بارہ مئی دوہزار ساتھ کو اسلام آباد میں بھی کچھ ہوا یہاں ڈی چوک پہ اس وقت کے فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف نے بھی مکہ لہرا کے ایک ریلی میں کہا کہ جو کچھ کراچی میں ہوا اور یہ رات کو تقریر کی جنرل مشرف نے انہوں نے کہا کہ اس روز جو کچھ کراچی میں ہوا وہ عوام کی طاقت کا مظاہرہ تھا جنرل مشرف نے یہ بات مکہ ہوا میں لہرا کے کہیں اتنا بڑا واقعہ شاید ہم پاکستانی قوم بڑی آسانی سے بھول جاتے ہیں ہمارے ساتھ اتنے بڑے بڑے آسانے وہ ٹریجڈیز ہو چکی ہیں کہ ہر آنے والا واقعہ جو ہے وہ پچھلے واقعے کو بھلا دیتا ہے مگر پھر بھی ہماری کوشش ہے کہ آج ہم بارہ مئی کے حوالے سے بھی بات کریں چاہے کسی نے اعتراف کیا ہے یا نہیں چاہے کسی نے تبدید کی ہے یا نہیں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج جبکہ سندھ کے اندر ایک وزیرالہ تبدیل ہو رہا ہے قائم علی شاہ جا رہے ہیں مراد علی شاہ آ رہے ہیں تو کیا مراد علی شاہ جو کہ سندھ کے نئے وزیرالہ ہوں گے وہ ایسے ہی کسی اور سانے کو یا ایسے ہی ایک اور بارہ مئی کو روک پائیں گے اور کیا وہ وزیرالہ اتنے باقتیار ہیں کہ وہ کسی اور کو بھی کوئی اختیار منتقل کر سکیں گے یہ وہ سارے سوال ہیں جو آج ہم کریں گے مگر سب سے پہلے ہم مہمانوں کا تعرف کراتے چلیں ہمارے ساتھ اسلام باہ سٹوڈیوز میں موجود ہیں جان اچکزئی جو کہ رانما ہے حکمران جماعت مسلم لی نون کے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خان گل صاحب جو کہ سابق ڈائریکٹر جنرل ہیں انٹیلیجنس بیورو کے اور پولیس کے سینئر افسر بھی رہے ہیں ان کے ساتھ میاں عطیق سینیٹر صدر ہیں ایمکی ایم پنجاب کے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر سسی پلیجو نے بھی اور فون پہ ہماری کوشش ہے کہ ہم سندھ کے سابق تزیرالہ سردار علی محمد خان مہر سے بھی رابطہ کریں گے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ کو کچھ رائے آپ کو سنا دیں کچھ پارلیمنٹیلینز کی بارہ مائی دوہزار سات کے اس سانے کے حوالے سے ایمکی ایم کی ویڈیوز موجود ہیں ایمکی ایم کی ایمبولنسز کے اندر سے گنز نکالی گئیں ایمکی ایم کے لوگوں نے فائرنگ کی میں آنکھوں دیکھا حال بتا سکتا ہوں شارعہ فیصل پر جہاں میں خود گرہ بیٹھا تھا خود تھا اور میرے سامنے لوگوں کی لاشیں گری تو ایمکی ایم تو اس میں زرقین ملویس ہم تو چاہتے ہیں کہ بارہ مائی کا جو کیس ہے وہ کورٹ میں چلے جب ایک دفعہ سپریم کورٹ میں آئے تو پھر اس کے بعد ہم بھی بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کون کون تھا اور اسی وجہ سے وہ چودری افتخار صاحب بھی جب اپنی واپس آئے اور تین سال رہے چیف جسٹس انہوں نے بھی بارہ مائی کا کیس نہیں چلایا والدو وہ چلا سکتے تھے کوئی بھی اپنے اوپر الزام نہیں لیتا اور پھر اتنے بڑے سیزن پالٹیشن اتنے پرانے سیزن ہیں وہ اور سینئر میمبرز میں سے ہیں پارلیمنٹ کے اور وہ اس قسم کی حرکت میں انوالف ہوں تو یہ ڈاؤٹ زیادہ پیدا کرتا ہے کہ انکیو ایم جو ہے وہ ملک دوست نہیں آٹھ سال بعد ہمارے منتخب نمائندے آٹھ سال پرانے سانے کو یاد کر رہے ہیں اور اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ہم کراچی سے ہی سینیٹر سسی پلو جو معذرت کے ساتھ اسلام آباد میں براہ راست ہمارے ساتھ یہاں آج اسلام آباد میں موجود ہیں سینیٹر سسی پلی جو سسی آپ کچھ کہنا چاہیں گی آج آٹھ سال بعد بانہ مئی دوہزار ساتھ کو آپ کیسے یاد کرتی ہیں اور خاص کر جب اس سانے کے بعد پانچ سال تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی تو آج صرف آپ اس سانے پہ مضمت ہی کریں گی یا کچھ آپ بھی اعتراف کریں گی اپنی اس ناکامی کا کہ جس کے باعث آپ ان لوائکین کو انصاف نہیں دلا سکی جن کے پیارے جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے چی ہم نے تو میرے خلوے سندھ حکومت نے ہر معاملے میں عدالت کا ساتھ دیا ہے اس معاملے میں جہاں تک بھی تفتیش کی مراحل رہے ہیں اس میں انڈیویجیلی پولیس والوں کی الگ سے کوتائی ہوگی یا نہیں انویسٹیکیشن کے حوالے سے یا جو بھی معاملات رہے ہیں لیکن سندھ گورنمنٹ کی ہمیشہ سے یہی پولیسی رہی اسٹانس رہا رہا کہ یہ چیز ایک ملک اور قوم کے خلاف تھی کاروائی ساری بارہ مائی کو میں تو بھولی نہیں سکتی ہم خود رستوں پر تھے ہمارے سامنے یہ سارا کھیل کھیلا گیا اور ہمارے جو ساتھی تھے وہ مارے گئے پیپس پارٹی کے این پی کے اور مختلف کمپرس جماعیتوں کے سارے راستے خون سے نیلائے گئے اور چیف جسسس چودری افتخار کے حوالے سے ضرور یہ بات آتی ہے کیونکہ انہی کی ریسیپشن انہی کو ویلکم کرنے کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے یہ پوری ریلی تھی جس کو نفقت سبوتاز کیا گیا لیکن اس وقت کی جو ہوم منسٹر تھے ان کو جو انسٹریکشنز آ رہی تھی اور پرویز مشرف صاحب کے جو اس وقت احکامات تھے جس طریقے سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی اور باقیدے ایک جنگ کا میدان بنایا گیا تھا تو ظاہری باتیں اس چیز کو نہ ہم بھول سکتے ہیں نہ ہم معاف کر سکتے ہیں اور اس کا تدارک ضرور چاہتے ہیں اگر صوبائی گورنمنٹ سے یا کسی اور دارے سے کوئی کوتائی رہ گئی ہے تو ہم ضرور ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے کوشش کرتے رہنا بھی چاہیے کہ اس چیز کو ضرور اس کو پہنچائیں اس کے آخری انجام تک اور جو لوگ بھی اس میں کردار رہے ہیں وہ اگر آج بھی اس کا کر رہے ہیں تفتیشی مراحل میں یا پولیس کے حوالے سے جیسے وسیم اختر صاحب کی باتیں آئی ہیں بھلے وہ عدارت میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں لیکن وہ خود اس وقت بڑے عہدے پر تھے اور ایک ہومنیسٹر کے ہونے کے ناتے یا عہدیدار ہونے کے ناتے کوئلیشن گورنمنٹ میں شامل تھے وہ پرویز مشرف کے ساتھی تھے پرویز مشرف نے ایمکیوم کو نو سالوں میں نوے سال کی طاقت دی تھی اور یہ کہنا کہ ایمکیوم کا کوئی کردار نہیں تھا یا یہ سارا بیان جھوٹا ہے میرے خیال میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ عدالت میں جا سکتے عدالت اس سارے بیان کو پھر سے سامنے لے کر آ سکتی ہے سسی یہ بتائیں کہ آپ نے کہا اس دکھ کو اس گم کو آپ کی پارٹی نہیں بھلا سکتی تو جب پانچ سال آپ کی پارٹی اقتدار میں رہی یہاں پہ آپ کے صدر عاصف علی زرداری اسلام آباد میں آپ کے وزیر آزم آپ کے وزیر آلہ تو ان پانچ سال کے دوران ایسی کون سی دوائی آپ کی پارٹی نے استعمال کی تھی جس نے آپ کو سکون دیا یہ فقط ہم پر ذمہ داری نہیں تھی لیکن بہرحال اگر کوئی کوتاہی اس وقت ہوئی ہے جو سے میں نے کہا تو اس کو ضرور ہونا چاہیے پولیس بہت ہی پولیٹسائز رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہم پولیس ریفارم سلائے ہیں اور جو کالی بھیڑے ہیں پولیس میں اس کی نشاندہ ہی نہ فقط کیے کافی بہتر بہت رہا ہے لیکن چودری افتخار ان کو آپ پولیس کی اس رحات کی بات کرتے ہیں چودری افتخار حکومت میں نہیں کرے آپ پانچ سال اقتدار میں رہے آپ اپنی حکومت کی بات کریں آپ نے آپ کی پولیس نے کیا کیا آپ جرہ اس طرح کر رہے ہیں جیسے میں ہوم مریسٹر تھی اس وقت لیکن بات یہ ہے کہ چودری افتخار لیکن آپ لڑے نہ پوچھیں بھلے یہ ایک سوال ہے لڑیں گے دو بیتالیس افراد کے لوگائیں جو آپ سے بات بھی نہیں چاہ سکیں گے وہ سارے ہماری پارٹی کے لیے تھے ہمیں بھی خدا نے بچایا تھا کوگولیاں ہم نے سامنے سے دیکھی دیکھی تھی تو یہ بات نہیں کہہ جائے کہ ہم کوئی اس سے بے خبر رہے ہیں لیکن عدالتوں کی بھی اتنی ذبہ داری تھی ہاں پراسیکوشن کے حوالے سے اس میں کمی کوتائی کوئی رہ گئی تھی تو بلکل اس کو پورا کرنا چاہیے تھا اور ابھی بھی وقت نہیں گیا اس کو ٹھیک کر سکتے میہاں ٹھیک صاحب کتنا بڑا ثانیہ تھا بارہ مہی کا کوئی شک کی بات نہیں بہت بڑا ثانیہ تھا لیکن نو سال بعد پہلی بات تو یہ آج شاید بارہ مہی نہیں یہ all of a sudden سب کو یاد آگیا اتنا بڑا معاملہ بن گیا میرا بھی یہی سوال ہے مجھے نہیں پتا کہ کون قصوروار ہے کون نہیں ہے لیکن ایک سوال ضرور بنتا ہے کہ کیا نو سال تک پولیس سوئی رہی ذمہ دار چپ کر کے بیٹھے رہے عدالتیں خاموش رہی حکمران جو تھے وہ بڑے دکھ میں تھے کیوں گرزر گیا اتنا وقت اور یہ بھی ضرور دیکھ لیجئے گا کہ جو آج بات کی گئی کونسا ایسے ضرورت پیش آئی کہ اسی شخص کو کہ جس کے بارے میں بہت سے کراچی والے تو خیر بہت زیادہ جانتے ہیں بہت سی باتیں ہیں وہ جو پولیس والے اکثر کرتے ہیں آپ نے بھی شاید ضرور سنا ہوگا ہاتھ بانکے سر آپ کو تو اچھی طرح اندازہ ہوگا کیا کہتے ہیں اس کو وہ جو گولیاں مارتے ہیں سر جو پکڑ کے پولیس والے نہیں مار دیتے جو انکاؤنٹر انکاؤنٹر ان کی سپیشیلٹی راو انوار صاحب کی جو ہے وہ انکاؤنٹر کرنے کی ہے اسی وجہ سے سر میرا ہاتھ کیا بولی راو انوار کہاں سے آگیا بیچ میں کیوں نہیں آئے گا سر آپ بارہ مئی کی بات کریں آپ کے وزیر داکلہ بارہ مئی کے سانے کے بعد انہیں نے کیا کیا وسیع مختر صاحب نے بطور ہوم منسٹر وسیع مختر آج کس کے پاس ہیں یہ کون کہہ رہا ہے بیان دے رہے ہیں سنتے جائیے نا نہیں آپ میرے گزارش سن لیے آپ پہلے اپنی بات کریں وزیر داکلہ نے کیا کیا جب یہ واقعہ ہوا وزیر داکلہ نے کیا کیا آپ کے ہوم منسٹر بقول وزیر داکلہ کے جو میرے اختیار میں تھا میں نے کیا یہ وزیر داکلہ بتا رہا ہے لیکن میرا جو سوال بنتا ہے آج کونسی ایسی آفت آگئی all of a sudden نو سال کے بعد میں تو میرا سوال یہ ہے کہ کیوں یا تو آپ پہلے تھے بھی کیا وزیر داکلہ پندرہ دن بعد ختم ہوئے تین مہینے بعد ختم ہوئے ایک سال بعد ختم ہوئے جب ہوئے تھے پکڑ لیتے بڑی اچھی بات تھی ٹرائل کرتے کوٹ میں لے جاتے جو بات تھی لیکن میں جو کہہ رہا ہوں راہو انوار کا جناب راہو انوار صاحب کو ایک کورٹ جو وہ ایڈوانس بیل ہوتی ہے وہ ریجیکٹ کرتی ہے وہ لے جاتے ہیں بارہ مہی کی بات کر رہے ہیں بارہ مہی کو راہو انوار نے کیا کیا بتائیں یہ کون ہے آپ کے شاید وہ نہیں بارہ مہی کو آپ نے راہو انوار کے ساتھ کوئی چارشیٹ ہوئی کوئی آپ کے وسیع مقتد صاحب نے ایکشن لیا یہ بیان کس نے دیا کہ میرے پاس جو بیان ہے یہ کس نے دیا ہوا ہے آپ کے نالج میں ہے ان کی کسٹڈی میں سر کسٹڈی میں کیوں اس کی ہے ایک واحد وہی جو جو بالکل قابل اعتراض آدمی ہے جس کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتا وہی رہ گیا ہے پولی سندھ پولیس میں راہو انوار کی کسٹڈی میں یہ بیان زبردستی لیا گیا راہو انوار نے سب سے پہلے کہہ دیا حضرت سنیے گا میرے پاس موجود ہے جو انہوں نے لائیو پروگرام میں کہا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی وسیع مختر صاحب کو آپ نے پکڑا ہے انہوں نے کہا ہاں جی بالکل پکڑا ہے کیوں پکڑا ہے کہ جی کوٹ سے ان کی بیل ہوئی تھی ایڈوانس بیل ریجیکٹ ہو گئی ان کو جیل میں بھیج دیا ٹھیک ہے پہ جیل سے آپ کے پاس کیسے آگئے آپ کی کسٹڈی میں ان کے خلاف ایک ایف آئی آر ہے ذرا سنیے گا وہ ایف آئی آر کب کی ہے ایک سال پرانی سریعہ وسیع مختر صاحب نے راؤ انوار صاحب کے پریشر میں اور تشدد سے یہ بیان دیا ایک بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں ذرا اس کو سمجھئے what is the reason کہ وہی سندھ پولیس کا آدمی جو کھلے عام کہتا ہے کہ میں ایم کیو ایم کے مخالف ہوں اسی کو ٹرائل چاہ جاتا ہے چلیں ٹھیک مگر وسیع مختر صاحب نے تو کہا انہوں نے بیان دیا ہی نہیں میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا سمجھئے ان کا کہنا تھا آج جب بات آئی وسیع مختر نے کہا ہے نہ میں نے سائن کیے نہ مجھے جو بکلہ تہ رہے ہیں چلیں ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم اس پہ بات جائے ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ مبینہ طور پہ ایم کیو ایم کے وسیع مختر نے پولیس کی تحویل میں ایک اعترافی بیان دیا ہے کہ بارہ مئی دورتار ساتھ کو ان کے کہنے پہ تمام وہاں پہ سانعہ ہوا اور بہت سے لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھویا اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر میاں تیگ ایم کیو ایم کی طرف سے میاں صاحب ککلی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وسیع مختر صاحب بارہ مئی دورتار ساتھ کے بعد بھی جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی حکومت میں کچھ حرصہ رہی تو بارہ مئی کے جو لوائکین ہیں ایم کیو ایم ان کو کیا پیغام دینا چاہے گی کہ ایم کیو ایم ان کو انسان دلوانے کیلئے کیا کر رہی ہے یہ آپ کو سن رہے ہیں ہمارے ساتھی بھی بارہ مئی میں گکلا بھی اور کارکنان بھی شہید ہوئے آپ اس وقت ہمارے یا ان کے ساتھی کو چھوڑیں آپ انسانوں کی بات کریں انسانوں میں جو کہا جاتا ہے انسان سارے ہیں میں پہلی جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو بار بار گھما پھرا سارا آپ لوائکین کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے ایم کی ان پر جو بات ڈالی جا رہی ہے یہ درست نہیں ہے انسانوں کے لئے لوائکین کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے میں بلکل ان کے ساتھ ہوں ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں اور یہ بلکل انصاف کی بات ہے ملنا چاہیے انصاف جو کسی طرح بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پیپرز پارٹی کے لوگ تھے یہ اے ان پی کے لوگ تھے اور مختلف مختلف جو اور جماعتوں کے کیا ہمارے لوگ نہیں تھے اس میں بلکل تھے میرے کارکنان تھے اچھا آپ نے کیا کیا ہم نے ابھی تاک ان کو انصاف دلوانے کے لئے ایسا پارٹی میں اس پہ کوئی اپ ڈیٹ میرے پاس نہیں ہے جیسے ہم اپنے دوسرے اپنا جو ساتھی ہیں ان کے لئے کر رہے ہیں جو ہمارے شہدہ ہے اسی طرح اپنے ان کے لئے بھی کر رہے ہیں یہ مجھے معلوم ہے جو ہمارے شہدہ ہیں اس میں بارہ مئی والے ان کے لئے اور شہدہ دوسروں کے بھی ہو سکتے ہیں یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ملزم کو تحویل میں لیا جاتا ہے پولیس جو ہے اس کا اعترافی بھیان جاری کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ملزم کی طرف سے تردید آ جاتی ہے ایزا فارمر پولیس آفیسر آپ بھی بڑی سینئر روزوں پہ رہے ہیں ملزمان سے تفتیش کرتے رہے ہیں یہ کچھ پہلی بار نہیں ہوا کہ میڈیا کے اوپر ایک پتلی تماشا ہے یا وہ جس کو کہتے ہیں بندر کا کرتب کبھی ویڈیوز جاری ہوتی ہیں کبھی اعترافی بیان جاری ہوتے ہیں اور اس کے بعد معاملات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یہ پولیس کی طرف سے ہوا ہے یہ معاملہ حکومت کی طرف سے یہ معاملہ ہوا کسی اور ادارے کی طرف سے ہوا اس بیان کے باہر آنے کے موٹیو کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں صاحب میں دو تین پوائنٹس میں نے لکھے ہیں اپنے پاس صاحب پہلے میرے سوال کا اگر جواب ہم دے دیں کہ موٹیوز کیا ہو سکتے اس بیان کے باہر آنے کے اس کا باہر آنے کا موٹیو تو صرف ایک ہی نظر آتا ہے کہ بھئی یہ آیا ہے تاکہ پبلک پبلک کو منٹلی پرپیر کیا جائے کہ بھئی یہ 12 میرے 2007 کو یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ کس نے کیا ہے بلیم جس پارٹی کے اوپر جانا چاہیے وہ ڈال دیا گیا ہے جو بھی پارٹی ہوئے ایمکی ایم ہوئے یا کوئی بھی ہو بلیم ڈال دیا گیا ہے چونکہ ایمکی ایم شیرنگ پار وید مشرف بالکل برابر کے اس ادار تھے اچھا اب on the wrong side of the wicket آگئی ہے ایمکی ایم presently لیکن کہنے کو اب 7 12 میہ کا واقعہ جو تھا اس میں involvement جو پائی جاتی ہے جو میرے حساب سے as a police officer مشرف شوکت عزیز پروے زلائی وغیرہ یہ سارا گروپ تھا جو پاکستان کو run کر رہا تھا اور confessional statement مشرف نے اس تمبو میں دے دی تھی کہ جس میں ہاتھ کھڑے کر کے اوپر کی طرف اس نے اپنے آپ کو چگویرہ شو کیا کہ بھئی دیکھ لی ہماری عوام کی طاقت عوام کی طاقت کیا تھی کیا شو کیا چگویرہ چگویرہ ڈاکٹر چگویرہ ارنیسٹو چگویرہ کولمبی آقاق کے مطلب مسئلہ سے اوپر کر ہماری عوام کی طاقت کیا چگویرہ چگویرہ ارنیسٹو چگویرہ لیکن اس نے اپنے آپ کو شو ہے وہ جس طرح مسئل وہ جو ہرکولیس اور سنسن اور اس کی طرح ہاتھ اوپر کر کے دیکھ لی عوام کی طاقت عوام کی طاقت کیا یہ کنائیمنٹس تھی اور ہنڈرڈ پرسن اور ریاستی اداروں کی کنائیمنٹس ریاستی اداروں کی اس وقت کی مگر میرا سوال یہ ہے کہ اب جس الزام میں وسیم اکتر صاحب کو پکڑا گیا ہے اس کا تو بارہ مہین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے تو اس طرح کی خبریں لیک اوٹ کرنے کا فائدہ کس کو ہے وسیم وسیم نے انچارج ان دیٹ ویری ڈے اور کس کے پاس نہیں نہیں یہ جو اریسٹ ہوئے ہیں یہ تو ڈاکٹر آسم حسین سے ریلیٹیڈ کیس میں ان کو اریسٹ کیا گیا ہے اس کا اس الزام سے کیا تعلق ہے ایک سیکنڈ دیکھیں الکپون کو 1920s میں جب پکڑا گیا اس کو دنیا کی ہر کوشش کی گئی اس کے 1.7 ملین ڈالر اس کی ڈیلی آمدن تھی دنیا کی ہر کوشش کی گئی کہ اس کو پکڑا جائے اس کو نہیں پکڑ سکے آخر اس کو ٹیکس ایویجن پہ چالیس ہزار ڈالر کی ٹیکس ایویجن پہ پکڑا پورا ڈرگ ریلیٹڈ کرائیمز اور بوٹ لیگنگ اور پروسٹیچوشن اور کیسینوز میں گیمبلنگ اور ہر چیز کی تفتیش ہو گئی اس کے دوران جب آپ پولیس والے ایک ٹریفک لو آپ توڑتے ہیں انگلنڈ میں آپ کو کہتے ہیں امریکہ میں کہ can you show me اور لائسنس لائسنس کے بعد can you show me the boot of your car آہستہ آہستہ آپ کی طرف آتے ہیں اچھے یہ بتائیں پولیس کو یہ بیان لیک کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اس طرح کے بیان پولیس کو لیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے پولیس والے تو دیکھیں سندھ پولیس کو کہتے ہیں سندھ پولیس is neither a service nor a semi armed security force دونوں لتیتر نہ بٹیر it is a criminal syndicate انہی پارٹیز نے اپنے اپنے آدمی سندھ کو جو کنٹرول کر رہے تھے during the last کراچی میں بھی یہ ہے اور اندرون سندھ انہی پارٹیز نے people's party نے اور mqm نے مل کے اس force کو raise کیا ہے جبنی پیداوار ہے یہ ان کی ہے اور سارے کا سارا بویا انہوں کا اے ورڈ نوٹ کر لیں سندھ پولیس is a criminal syndicate بس یہ مل ادارے کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر افراد ہو سکتے لیکن پوری force آئی جی وہاں پہ charge کیوں لے گا جب اس کو پتا ہے کہ میرے اوپر میرے سے غلط کام کرائے جائے میرے جیسے آدمی جائے خدا کی قسم ٹھڑا مار دوں گا آئی جی کیوں charge لیتے اس کو پتا نہیں ہے آپ کے جو ساتھی پولیس افسران آئی جی کا عوضہ پر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں وہ کریمنلز تھے ہیں یہ جو ابھی سکیرا ہے کہ کیا نام پنجاب کا غیرت ہوتی تو یہ جو اٹھارہ آدمی قتل کر کے بیٹھا ہوئے ادھر ایک میلٹ خدا کی قسم اگر میں ادھر بیٹھتا یہ جو تیر قادری کا موڈل ٹاؤن والے جو اٹھارہ آدمی قتل ہوگئے آئی جی کو سانس بھی نہیں چھڑ رہے مگر یہ کہ سکیرا صاحب ادھر سڑک پہ کھڑے ہوں گے ملک کو رنگ کر رہے ہیں منسپل کورپوریشن ایسے کوئی نہیں چھلاتے جانے چکزائی صاحب جب یہ بارہ میں دوزار ساتھ کا واقعہ ہوا شاید سخت آپ نظریاتی طور کی پولیس سنجیدہ ہے بارہ مئی کے جو مظلوم لوگ ہیں متاثرین ان کو انصاف دلانے میں دیکھئے اگر نیت یہی ہے کہ واقعی بارہ مئی کے جو وکٹمز ہیں ان کو انصاف دلائی جائے تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی نیت ہے لیکن یہ کہ جن پہ بھی الزامات ہیں چاہے وہ مختر صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں یکنین وہ دیو پروسس آف لاک سے گزریں گے جس میں پولیس کی انویسٹیگیشن سے لے آدالتی کروائیاں شامل ہیں اب پولیس کی انویسٹیگیشن میں لوپ ہولز ہو سکتے ہیں کمزوریاں ہو سکتی ہیں اسی طرح جو ہمارے قانونی نظام جسٹس سسٹم اس میں بھی کمزوریاں ہو سکتی ہے لیکن ہماری سب کی خواہش ہوگی کہ بارہ مئی کے جو ان کو انصاف ملے اسی طرح کراچی میں جو دو آزار آرٹ اور تیرہ کے درمیان جو ایورج ہر مہینے تین سو وہاں پر لاشنگ گری ہیں اور اگر پانچ سال کی ڈیٹا کو اگجا کریں تو تقریبا اٹھارہ آزار سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں اسی طرح پھر وار آن ٹیرر میں تقریبا پچاس ہزار زیادہ لوگ مرے ہیں جان صاحب وار آن ٹیرر تک جانے سے پہلے ہم صرف بارہ مئی کے سانے جس میں الزام ریاست پہ ہیں ریاست اداروں پہ ہیں آپ دشت گردی کی جنگ کے ساتھ اس کو ابھی نہ مل آئیں آپ یہ بتائیں کہ تین سال سے آپ ہر مہینے تین سو لاش گرتی تھی وہ ہم نے رکھوائی پیچھے بھول جائیں اور آگے ہم نے کراچی کا آپ کس لیے لانچ ہوا اس لیے لانچ ہوا کہ صورتحال ہم نے ہر مہینے دیکھ رہے ہیں جس طرح کراچی میں ریٹ ہم کھو چکے تھے ہمارے ادارے جو ہے وہ کرمینل مافیا سے کنٹرول میں چلے گئے تھے ہمارے پولیس کے جو اسٹیشن سے وہ مافیاس بائنڈ سیل کر رہے تھے تو آپریشن لانچ ہوا اور آپریشن کے اندر جیل میں یہ تو ریاستی اداروں کے اوپر تحقیقات اور الزام کی بات ہے آپ یہ بتائیں کہ وزیراعظم نوان شیف صاحب نے ان تین سال میں کیا کیا ہے ہم نے کراچی میں آمن ریسٹور کرنے کی برپور کوشش کی ہے جو بیتانیس افراد کے قاتل ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لئے کیا کیا ہے جو بھی ہوا ہے برا مائی کا ثانیہ اس حوالے سے بلکل ہونی چاہیئے لیکن کیا پراریٹی ہے پراریٹی یہ کہ آج کراچی میں جو ایوریج ہمارے دس پندرہ فگرز تھے ڈیلی وست کے حوالے سے گورنمنٹ کو کچھ کرنا ہے تو یہ ہمارے سامنے تھا کیا ہمارے لئے ریٹ ریسٹور کرنا پراریٹی تھی لیکن ہم چاہیں گے کہ تمام جو اٹھارہ آزار لوگ شہید ہوئے ان کو بھی انصاف ملے جو پندرہ پچاس ہزار زیادہ لوگ ہیں ان کو بھی انصاف ملے لیکن پراریٹی یہ کہ ہم پچاس پیسط ملک میں ریٹ ہو چکے تھے فاتح سے لے بلوچستان کھراچی تو اگر گورنمنٹ نے کہاں سے شروع کرنا ہے وہ یہ تا کہ ہم حکومتی ریٹ ریسٹور کریں ہم جو لاش ہم بارہ ہیں انکرمنٹل ایویڈنس آپ میں آپ نے دینا اگر ایک آدمی نے قتل بھی کیا ہو آپ نے اس کو کوٹ کے پروسسس سے بزار نہیں ہے سانے کے بعد آٹھ سال تک وہ کوٹ کا پروسس ادھر ہی ہے تو آئیڈیالیزم ہم کہاں سے الائم کہیں گے میں ساسی آپ پاکستان پیپلز پارٹی بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ سندھ میں تو آپ لوگوں کی حکومت رہی ہے انسانے کے بعد سے مجھے یہ بتائیں کہ مراد علی شاہ اب جب وہ وزیراعلا بنے جا رہے ہیں تو کیا آپ کی پارٹی بارہ مئی کے سانے کے شہیدوں کے لوائکین کو کیا پیغام دیتی آپ کو سن رہے ہیں اگر کوئی تو آپ انہیں کیا پیغام دیتی ہیں کہ آئندہ کتنے سال تک ان کو انصاف مل جائے گا اور یہ وسیم اکتر صاحب کا بیان آپ کی سندھ پولیس نے جاری کیا ہے کیا آپ لوگ اس پہ قائم ہیں اور اس پہ مزید شواہد کٹھے کریں گے آپ پہلی بات یہ کہ مطلعہ صاحب پوچھے تھوڑا سا مقادی کہ تین حضرات کافی جذباتی ہیں آپ کے پینل لسٹ پہ بیٹھے ہیں اور اس حوالے سے تھوڑا سا میں یہ فقط کہو گی کہ کچھ پولیس سوالوں کی وجہ سے پورے ادارے کو میرے خال میں انگلی اٹھانا یا ان کو یہ کہہ دینا کہ یہ سارے اس طرح ہے میرے خال میں یہ بہتر نہیں ہے سندھ پولیس کی قربانیاں ہیں درشت گردی کے حوالے سے دوسرے معاملات میں ہمیں جس طریقے سے پولیس کا دارہ ملا تو ہم کافی عرصے کے بعد پہلی تفاہ ہم نے پوری پانچ سال پورے کی ہیں وصی مختر صاحب جب ہم منسٹر تھے تو بارہ مائے کو واقع ہوا لیکن پرویز مشرف کی جب تک حکومت چلی یعنی دو ہزار آٹھ میں یہ الیکشن ہوئے مہترمہ صاحبہ بیچ میں شہید کی گئی تب تک ایم کی ایم پاور میں تھی کوشش کی سبوت بتانے کی کوشش کی ساری انویسٹکیشن کو دیر آیا درست آیا اب کوئی چیز ہو رہی ہے اور اس میں پہلے معاملات تفتیش کسی اور کیس میں بھلے ہو لیکن اگر جی ایٹی کی رپورٹ بارہ مائی کے حوالے سے آئیے تو سند پولیس کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے دوسرے لان فورسنگ ایجنسیز کو بھی کوارڈینیٹ کرنا چاہیے فیرل گورنمنٹ کی بھی اس میں ذبہ داری آتی ہے یہ چیلنج کر سکتے ہیں عدالتوں میں بھلے مالے بھائی ہمارے جائیں لیکن میرے خال میں جو ثبوت ہوں گے جو بیان ہوں گے اسی کی روشنی میں ہونا چاہیے اور مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ نئے چیف منسٹر جو ابھی اتھ لیں گے فائیڈے کے ہو ظاہری باتیں وہ رول آف لاؤ چاہتے ہیں وہ قانون کی بالدستی چاہتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کل کہا ہے سارے چیلنج کو میرے خیال میں ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے لیکن جہاں گورننس کے حوالے اس میں جو بھی لوپول ہیں جو بھی گریئریا ہے اس کو ہم آورکم کر سکیں اچھا میہ صاحب کا یہ اتراز تھا کہ ایک خاص پولیس افسر ہیں جو کافی متنازہ ہیں راون وار صاحب آپ نے انہی کے حوالے کیوں کیا جن کو اوپر الزام ہے کہ وہ بڑے مشہور ہیں پولیس ان کاؤنٹر میں اور دیتے رہے کیونکہ وہ اس وقت ان پوزیشن پہ نہیں ہے تو جو بھی پولیس والا کسی بھی بہت سارے تو مارے گئے اب جو بھی آتے ہیں تھوڑی بھی سیرس دکھاتے ہیں تو ان پر یہ الزام تراشی کی جاتی ہے نہیں ہر دوسرے چودری اسلام کے حوالے سے بھی کاروائی لڑ رہے تھے ان پر بہت سارے معاملات بھی تھے لیکن کیونکہ وہ نیڈر تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایم کیوم سے ہٹ کر اور بھی لوگ تھے ان کی بھی کرائے رہی تھی لیکن جب دیشت گردی کے حوالے سے کھل کر سامنے آئے تو آپ نے دیکھا کافی سارے لوگوں جلدے سے بتا دیں کہ موضوع بحث رینجرز کے اختیارات تھے اور سندھ کے اندر بھی تھی اس تمام پولیس نے جب یہ خبر لے کی سندھ پولیس نے تو سندھ کے وزیریالہ اور رینجرز کے اختیارات سے تمام معاملہ بحث دوسری طرف چل پڑی نہیں وہ معاملہ تے پا چکے ہیں رینجرز اندرون سندھ کے معاملات کو ہم کمپیر نہیں کر سکتے کراچی کی صورت آلے راہ سے لے کر سب وہاں ہیں ایک چھوٹسی بریک لیتے اور بریک کے بعد پھر پات جائے گی خود بھی آپ کے اپنے دارے میں جس صوبے میں چند افراد تو غلط ہوں گے پورا ادارہ تو نہیں ہو سکتا میں آپ کو انڈر اوت کہہ دیں اور پھر میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اوت لٹرلی خولی قرآن پہ ہونا چاہیے جیسے آٹھ ملکوں میں ہوتا ہے یہ میرلی کاغذ کو ایسے پکڑ کے مطلب فلانا 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 کسی نے انٹینشنلی اس کو ٹچی نہیں کی ہو ہے اس کے بعد اوت کو ایک ردی کا ٹیشو کا پیپر سمجھ کے وہ کار دیتے ہیں آٹھ دس ملکوں میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو بار بار یہ کراچی میں بھی میں نے پولیٹیشنز کو سنا کہ اتنی پرانی بات 2007 کی آج اٹھ گئی ہے بھئی انیس سو انیس میں جو جنرل ڈائر نے جلیاں والا باغ میں کوئی تین سو آدمیوں کو مار دی آج تا آپ اس کو نہیں بولتے سکسٹی ملک انسانوں والا ملک ہی نہیں رہا یہ پاکستان کو نہیں کہہ سکھتے ہیں بھئی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوڑا ہی نہیں ہے اس کو آپ کوئی مجھے بتائیں کہ کس شریٹ میں آپ جا سکتے ہیں کس روڈ پہ جا سکتے ہیں انٹیریئر سنس انٹیریئر سنس میرے کزنز وغیرہ اتنے اخواہ ہوئے اور اتنی پیمنٹس ہوئی ہیں کہ جس کی کوئی انتیار نہیں میرے اپنے کزنز میرے کزنز میرے کزنز افغانستان میں شہید ہوئے ہیں میرے کزنز کشمیر میں شہید ہوئے ہیں آئی ہیں مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے ان این این اوٹ کا پاکستان کا پتہ ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں یاگستان ہم لوگ یاگستان کہتے تھے خورسان کو جب ہم بچے تھے تو ابھی کیا ہوپ کیا ہے آپ کی مراد عریشاء سب آگئے نئے وزیراعلہ آگئے کوئی نئی امید نہیں اور رینجرز کو اختیارات ملنے سے معاملات بہتر نہیں ہو سکتے آپ کے خیال رینجرز کو اختیارات ملنے سے اتنی بہتری آئی ہے کہ کراچی آپ دیکھ لیں یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پہ کوئی جاتا نہیں تھا میرے ایک بنجے کو دن دھاڑے نازم آباد سائٹ پہ گولی ماری یہ چھوٹا بچہ ہے ادھر آسم کو اس جگہ پاؤں میں گولی ماری اس کا فون آیا مطلب آسپتال میں پڑا ہوا تھا مرڈر زیدر کراچی میں مطلب وہ سبزی منڈی کے پاس مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے جو دن بوڈیز کراچی میں گٹر میں ہمارے جوب کے آدمیوں کو کاٹ کوٹ کے ای پی ای ایم ای سو کے وقت کے بعد او ایٹی تری میں کاٹ کے ان کو دوہزار نو میں بلوچستان میں کیا ہو رہا تھا فاتان میں کراچی میں سب ہمارے سامنے ہیں اب کافی حد تک ایک خاموش انقلاب آیا ہے فاتان میں ریٹ سٹور ہو چکا ہے اور اس کی قیمت پانچ ہزار زیادہ ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں ریاستی ریٹ پانچ کراچی میں صرف آپ کی مثال دوں کراچی میں روزانہ تقریباً 300 زیادہ لاشیں گرتی تھی اب یہ ریڈیوز ہو کے اپریشن کے بعد 20 30 جو ہے یہ فگر رہ گئے ہیں تو ایمپرومنٹ ہوئی ہے اسی طرح پنجاب میں ہوئی ہے یہ کہنا کہ یہ یا گستان ہے میرے خیال میں پاکستان ایک ڈیفرنٹ پاکستان ہے 2009 کے مقابلے میں اور اس کے لیے کافی محنت ہوئی ہے کیا جاب ختم ہو گیا کیا لائن ارڈر جو ہے اتنا ایمپروو ہو گیا کہ کرائم ریٹ زیرو ہو گئے نہیں یہ ایک اچھی اتدا ہوئی ہے پچھلے 30 سال سے تقریباً ہمارے مسائل تھے ہمیں ایک انسرجنسی کا سامنا تھا ہمیں انٹرنیشنل ٹھررزم کا سامنا تھا آج الحمدللہ پاکستان میں انویسمنٹ ہو رہی ہے سی پیک ہے ایک ہوپ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ ہمیں انڈورس کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سینیسزم پھیلانا میرے خیال میں سوچ نہیں ہو سکتی مگر اپٹمزم کی بھی ایک حد ہوتی ہے آپ ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھا تجزیہ کیا مگر ہیر اس مین ہیر سپنڈ اس لائف ٹائم پولیس یونیفورم اور انہوں نے کراچی میں ذکر کیا ان کے ساتھ کیا ہوا کیا ہم ان کی باتوں کو صرف ویسے پیسیمزم کہہ کے سینیسزم کہہ کے ان کو نظر انتاز کر دیں پہلی بات یہ کہ آپ کھاں سے کمپیئر کر رہے ہیں پاکستان کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے اس وقت سے جب ہمارے مسائل تھے آج جو ہے اگر آپ نے آپ خود فگرز پر یقین رکھتے ہیں یا دشمار پر آپ کمپیئر کریں پھر یہ کہ کیا میں آپ کو دیولپ ورڈ کی مثالی دے سکتا ہوں کہ وہاں پہ بھی کمپی آج دو شمار یہ ایڈیالیزم کہ ہمارے تمام ادارے پرفیکٹ ہو جائیں وہ جو ہے اتنا فنکشنل ہو کے واقعی ہم اگدم سے ویسٹ بن جائیں مکیویلی کی سکسٹین سنچری کی سینگ ہے وہ کہتا ہے پہلے تو آپ خانگل صاحب کے اس بات کے حوالے سے کہیں کہ یہ کوئی معذرت کے ساتھ میں تو اس سے سبسکرائب نہیں کرتا کہ انسانوں کے رہنے والا ملک نہیں ہے کیا ان کا حوالہ کراچی سے تھا اور کیا کراچی میں انسان رہ سکتے ہیں کراچی کے حوالے سے ہر جگہ کی بات کی اور وہ درست کہہ رہے ہیں جو بات یہ تک ہے کہ کریبینلز جو ہیں وہ پورے ملک میں ہیں انٹیریئر سندھ میں بھی ہیں انٹیریئر پنجاب میں بھی ہیں اور اگر ان کا بس چلے تو اسلام آباد میں بھی وہ ہر طرح کی کرتے ہیں تو خانگل صاحب کے مطابق تو رینجرز کے حوالے کر دیں ملک پورے ملک کو جناب دیکھئے بات پھر رینجرز بائیس سال سے کراچی میں ہے قائد اعظم ایک پیدا ہوا تھا دوسرا جنہ نہیں آیا بھی تک منڈیلا ایک پیدا ہوا تھا مدیبہ اس کو کس وجہ سے کہتے تھے لنکن ایک پیدا ہوا تھا یہ ایک آدمی میئر تھے کراچی شہر درست اچھا کراچی شہر کے میئر نامزد ہونے پہ آپ لوگ کو یہ اعتراض تھا کہ ان کو اختیارات کوئی نہیں دیا گئے الٹا ایک نامزد میئر کے خلاف مقدمات بنا دیا گئے تو یہ میئر سے بہتر عوضے بھی تو رہے ہیں کیونکہ ان کے بعض حکومتوں میں رہی ہیں تو معاملہ یہ ایک میئر کو اٹھا لینے کا نہیں ہے بات دیکھئے پھر وہ آتی ہے کہ یہ معاملہ آج جو اٹھایا جا رہا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی جو ایمکیو ایم کو دیوار سے لگانے کی پلاننگ ہے ایک ہو رہا ہے سارا معاملہ اسی کا یہ ایک حصہ ہے آج اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ ایمکیو ایم اقتدار میں ہوتے وے بھی اس معاملے کا حال نہیں نکال سکی اور انصاف نہیں دلا ساری چودہ مارڈل ٹاؤن کے واقعے کا کیا ملا بتا دیشی تو اس لیے آپ نے بھی نہیں ہم نے نہیں سارا میں بتا رہا ہوں آپ مثال کیوں نہ دوں میں نہیں دیتا لیکن بات کرتے ہوئے آپ کو جو ایک بات آ رہی ہے آٹھ سال بعد ایک شخص کو آپ قصوروہ ٹھہراتے ہیں اور آ کر کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھئے یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے جو سٹیٹمنٹ اس کی ہے بھی نہیں جو ذمہ دار کہتے ہیں نا جیسے ابھی خان صاحب نے کہا کہ ان سے زیادہ ذمہ دار بھی اچھا ایک اور چیز پر ہم چلتے ہیں آخری بات سننیجیے گا میری پلیز کیا کسی بھی پولیس افسر کے کہنے سے آپ فانسی پر چڑھا دیں گے یہ کیوں کیا جارہا ہے یہ صرف اور صرف بدنام کرنے کی سازش ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ورنہ یہ طریقہ کار کیا ہے اس کا ٹرائل ہو جائے کوٹ میں چلا جائے فیصلہ ہو جائے کیا یہ ممکن ہے کہ ایمکیم کے اندر کچھ ایسے روگ ایلیمیٹس جو اب ایمکیم کو چھوڑ چکے ہیں وہ دوہزار ساتھ کے سانے میں ملوث ہو دیکھیں میں اس میں کچھ نہیں کیا سکتا ایمکیم کے اندر آج ہوں چھوڑ چکے ہوں کون ہے کون نہیں ہے مجھے صرف قائد تحریک کی ایک بات کا پتہ ہے کہ جو جو کرمینلز ہیں ایمکیم میں ہیں کسی پارٹی میں ہیں ان سب کے خلاف ٹرائل کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے الزام نہ لگایا جائے کیا سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بارہ مئی کی حوالے سے کوئی عدالتی کمیشن نہیں بنا سکتی تھی آٹھ سال گزر گئے جی اس میں تو میں نے کہا تفتیش پر اور ساری اس پروسس پر اس وقت کی حکومت اثر انداز ہوئی اور اس کے بعد عدالتی حوالے سے بھی جو چیزیں ہونی چاہیے تھی دوزار آٹھ کے بعد عدالتی کمیشن کیوں نہیں بنا لیکن میرے خیال میں آپ نے درست کہا کوئی ایک بننا چاہیے تھا لیکن یہ معاملہ اتنا بڑا ہے اور اتنا سیریس سے جانے گئی ہے اور ایک انسان مطع ہے تو پورے پاکستان پر پورے پاکستان پر اثر پڑتا ہے کیونکہ ہم نے ہاتھوں سے ہی اندرون نسند کی شہروں میں بھی پہنچ آئی آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کے برکرز کی ڈیڈ بارڈی ہمارے دونوں پارٹیوں نے اپنے برکروں کے خون کا کوئی حساب نہیں لیا اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی کیوں میرے گاؤں کی خواتین پر جس طریقے سے گولیاں برسائی گئیں کی باتیں کرتے ہیں اور کیا بات کرتے ہیں آپ تھٹا کی خواتین سے بھی رستے خون سے بھرے تھے آپ جب بات کریں تو اس کی حساست کو سمجھا کریں آپ میرے کولی گئی یا کوئی بات کر رہے ہیں آپ نے اپنے الفاظ کو ٹھیک کر کے رکھیں آپ کس طریقے سے بات کریں آپ خواتین آپ کے خواتین کی گاڑی سے ہتھیار برامد ہوئے ہیں ہتھیار ملے ہیں ماضی میں ملے ہیں اور وہ ثبوت بھی جو بھی بنی ہے بندیاں سے لے ساری تک اس سب پہ عدالت کمیشن خائم ہونے چاہیے میں تمیز سے بات کر اس کو اطلب نہیں ہے کہ آپ مزاک اڑھائیں 12 ملے کا ایک دھبا ہے اب بھی حکومت فیڈل گورنمنٹ کا ذمہ داری ہے اور پولیس کو اہم رول ادا کرنا پڑے گا ثبوت آنے چاہیے اگر آپ کو چیلنج کرنا ہے تو جا کر کریں کسی بھی کوٹ پہ جی جو بن رہا ہے وہ ہو جائے کوٹ میں لے جائے جائے جس کو ہے لیکن کوٹ میں جانے سے پہلے کسی کا اشتیار نہیں ہے جو وہ فیصلہ دے دیں جانت چیلنج یہ تھا کہ کراچی میں کس طرح ہم آمن بحال کر سکیں یہ ذمہ داری ہماری گورنمنٹ کی تھی نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کی یہ خواہش تھی کہ ہم امیڈیٹ پراریٹی کے طور پر کراچی میں آمن کا گیورہ بنا سکیں یہ بھی نیت ہے یہ بھی خواہش ہے کہ بارہ مئی چاہے واقعہ ہو چاہے بلیجو نے ہمیں جوائن کیا اپنا گریبان میں اس پروگرام کا اقتطام ہم بارہ مئی کے شہداء کے لوائکین کے ساتھ ہم دردی اور ان سے معذرت کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے زخم تو ہرے کر دی مگر ہم سب ابھی تک ان کے زخم پر انصاف کا مرہم نہیں رکھ ہے کہ ہماری قوم اس دکھ کو اس سانحے کو اس طرح نہ بھلائے جس طرح سیاسی جماعتیں اقتدار میں آنے کے بعد اپنے کارکنوں اور ورکروں کے خون کو بھی بھلا دیتی ہیں اپنا اپنا گریبان سے اتنا ہی متیولہ جان کو اجاز دیجئے اللہ حافظ